ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی صحبت، اچھے دوست اپنائیں اس لئے کہ اچھی صحبت اور اچھے دوست اپنانے سے اچھائیاں آئیں گے آپ اپنے دوست کو اچھائی بتائیں گے آپ کا دوست اچھائی اور بھلائی کی تلقین آپ کو کرے گا اور اگر کبھی انسان ہونے کے ناتے ایسی کوئی بات ہو گئی جو غلط ہے آپ کے دوست نے کسی کی غیبت کے لئے زبان کھولی تو آپ اچھے ہیں نیک ہیں آپ اس کو روکیں گے اسی طرح آپ کا دوست اچھا ہے نیک طبیعت کا ہے اگر آپ کی زبان کبھی کھل گئی اور غیبت چغلی پر آمدہ ہو گئی تو آپ کا دوست بھی آپ کو روکے گا میرے بھائی خاموش ہو جاؤ آخر کسی کی غیبت کر کے کیا فائدہ چلو ہم اپنی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح سے اچھی صحبت اور اچھے دوست یہ ہمیں بھلائیاں کرنے کے لئے معاون و مددگار ہیں برائیوں سے بچنے میں بھی ہم ایک دوسری کے معاون اور مددگار ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اچھا دوست اور اچھی صحبت اس کا اثر کیا ہوتا ہے برا دوست اور بری صحبت اس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ نے ایک مثال بیان فرماتے ہوئے کہا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْصَوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَا فِقِلْكِيرِ صحیب خاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا کیا مطلب نبی نے کہا اچھا دوست ایسا ہے جیسے خوشبو بیچنے والا کیا مطلب یعنی اگر آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس ہیں یا تو وہ آپ کو خوشبو کی بوٹل کھول کر لگا دے گا آپ اسے سنگ ہوگے خوشبو محسوس کروگے اور اگر وہ خوشبو آپ کو پسند آگئی آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو آپ اسے خرید بھی لوگے خود اپنے آپ کو معتر کروگے اور اسی طرح اپنے کمبہ قبیلہ اپنے گھر کے دوسرے افراد اپنے دوست و احباب انہیں بھی یہ اتر دے کر معتر کرتے ہوئے نظر آوگے بہرال ہر حال میں فائدہ ہی ہے اگر آپ اتر فروش کے پاس ہو اور اگر ایسا ہوا کہ نہ تو اس نے خوشبو کھول کر کے لگائی نہ آپ کے پاس پیسے تھے کہ آپ خرید سکیں تو بھی آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس ہونا آپ کو اس کے بیگ اور اس کے تھیلوں سے پھوٹنے والے خوشبو ضرور آپ کے ناکھ تکائے گی اور آپ محسوس ہوں گے یعنی کسی بھی طرح آپ اگر اچھے دوست کے ساتھ ہیں تو بھلائی ہی پائیں گے اچھائی ہی محسوس کریں گے جبکہ برے دوست کی مثال بری صحبت کی سنگینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا آپ نے کہا اگر آپ کا دوست برا ہے اور آپ بری صحبت میں ہیں تو گویا آپ لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کے ساتھ ہیں کیا مطلب اب اگر آپ کا دوست ایسا ہے جو برا ہے تو گویا وہ لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس لوہار کی بھٹی میں پھونکنے والے سے ملو گے اس کے پاس بیٹھو گے تو ہر حال میں نقصان ہی نقصان یا تو وہ امہ یحرقہ سیا بگ یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا پھونک مارے گا چنگاریاں اڑیں گی شوالے بھڑکیں گے اور آ کر آپ کے کپڑوں پر گریں گے کپڑے کو جلا دیں گے اگر اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو آپ نے کسی طرح بچا بھی لیا تو بھی کم سے کم اس کے بدن اس کے جسم اور اس کے پسینے سے شرابوں اور کپڑوں سے اٹھنے والی بدبو سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے آپ یعنی ہر حال میں خسارہ ہی ہے گھاٹہ ہی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے دوست اور اچھی صحبت کو تلاش کریں برے دوست اور بری صحبت سے بچیں اس طرح ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو غیبت سے بچا سکیں گے ہم چوغلی سے بچا سکیں گے بہتان و الزام سے بچا سکیں گے اس طرح زبان کے اور جو دوسری برائیاں اور بیماریاں ہیں انشاءاللہ ان تمام آفات سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں